موسیقی میرے بڑے بھائی ایجنڈا ہمارا وہ ہی ہے خدمت کا خوشحالی کا وہ خوشحال پاکستان ہوگا خوشحال پاکستان تب ہی ہوگا جب پاکستان میں تمام حل کے جو ہے وہ خوشحال ہوں گے وہ چاہے کرسٹین کمیونٹی ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو تو میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں میں نے دودہ اٹھارہ میں یہاں الیکشن لڑا تھا تو میں کافی زیادہ مسائل میں مسائل ان کے جو ہے وہ میرے علمیں ہیں لیکن بدقسمتی سے میں ہار گیا اور ہماری جو پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں تھی لیکن شکر الحمدللہ اب ہم جو ہے وہ حکومت میں ہیں اور میں اسطان جولائی کو جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اسطان جولائی کے بعد یہاں پہ تارو کا مسئلہ ہے یہاں پہ سروش کا مسئلہ ہے یہاں پہ ان کی پانی کا مسئلہ ہے اور یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بیروزگاری کا مسئلہ ہے نوجوانوں کی نوکشوں کا مسئلہ ہے انشاءاللہ ہم جو بہتر ہو سکا جو بہتر ہو سکا انشاءاللہ ہم ان کے لئے کر گے اور یہ ان کا بنیادی حق ہے پاکستان کے جھنڈے کے اوپر سبس جھنڈے کے ساتھ سفیت جھنڈا جو ہے وہ ان کی نمائنگی کرتا ہے اور انشاءاللہ ان کو پورے حقوق حاصل ہیں اور ہم ایرے پاکستانی شہری اور جو ہے ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ اور پاکستان کو سب مل کر آگے ترقی کی طرف سے لے جائیں گے مرمی بات کرتے تو اس دور جو ٹارگٹ ہے آپ کا وہ جو پہلے ووڈ ملا تھا اس سے ڈبل ہوگا ڈیفینیٹلی ڈبل ہونا چاہیے کیونکہ ایک طرف ہماری حکومت کی کارکردگی دوزہ تیزہ سے دوزہ اٹھانہ والی ہے ایک طرف اس حکومت کی کارکردگی دوزہ اٹھانہ سے بائیس والی ہے تو انہوں نے جو چار سالوں میں پاکستان کا بھٹا بھٹایا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے اور جو خدمت پاکستان مسلمی نون کی قائد نے کی ہے میاں محمد نواز شیفٹ نے بجلی کے کارکھانے لگائی ہیں لوگوں کو روزگار دیا ہے سی پیک بنایا ہے میٹرو آپ کے بہت قریب سے میٹرو بس گزر رہی ہے اور ان ٹریڈ بنائی ہے تو اب میرا خیال لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ خدمت کرنے والا کون ہے اور تماشی کرنے والا کون ہے جس طرح پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے مہنگا ہی بڑھتی جا رہی ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا لوگوں کو مشکلات کا آہ سامنہ ہے لیکن لوگوں کو ہمارے پر اتمنان بھی ہے کہ ہم نے جب آہ دوہ تیرہ میں ہمیں حکومت ملی تھی تو تیل ایک سو بارہ روپے تھا میاں محمد نواز شیف اور شباز شیف صاحب اس کو پینسٹر پر لے کے آئے تھے تو لوگ آہ اتمنان رکھیں انچال تالہ کچھ ہی مہینوں میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے ناظرین آپ نے رانہ حسن کی باتیں سنی ہیں جو کہ یہاں کے کینڈیٹ ہیں نولک کی طرف سے اور میں ساتھ ایک پیسہ بھی موجود ہے وہ ان سے پوچھیں گے کہ فاضیہ کے دونوں کے جو آج کارنر میٹنگ ہو رہی ہے اس کا اصل اجڑنا کیا ہے اور کیا یہ مسیحی کمیونٹی کے لیے کچھ لاعامل لے کے آ رہے ہیں میرا نام پاسٹر سیمول جیمز ہے اور اس وقت ہم گولڈن گیٹ منیسٹری اور پاکستان کے نام سے جو ہے کام کر رہے ہیں اور خداوند کے حضور دواگوں ہیں کہ ہم اپنی قوم کے لیے بھی کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی کے لیے بھی جو ہے جو کچھ اپنی طرف سے ہمارا حصہ ہو سکتا ہے ہم اس کو بھی ادا کریں دیکھیں جی آج ہم نے یہاں پر ان سے جو ملے ہیں ملاقات ہوئی ہے اس میں ہم نے ان کے لیے دعا بھی کی ہے کہ وہ تمام جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بہتر کام کر سکے اور خاص طور سے مسیحی قوم کے لیے بھی جو ہے وہ بہتر کام کر سکے اور تمام طرح کی جو جو نفرت ہے ایسی باتیں ہیں جو ہے وہ جو نہیں رہنی چاہیے اور ملجل کر جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے کیونکہ یہی ایک بہتر ہے پاکستان کے لیے سارے ملک کے لیے اور تمام ہم سب کے لیے اس طرح اس حلقے کی گر بات کرتے تو سب سے بڑا حلقہ کرشن کمیونٹی کا یہی ہے تو کیا امید ہے کہ زیادہ ووٹ یہاں سے کرشن کمیونٹی کا پڑے گا دیکھیں جی پیچھے بھی پہلے بھی اس طرح کہ جو ہے نا وہ الیکشن تو ہوتے رہے ہیں اور اکثر کئی دفعہ جو ہے وہ اس علاقے سے جو ہے وہ نون لیگ ہی جو ہے وہ جیتی رہی ہے اور کسی وقت جو ہے وہ ان کو ہار کا بھی سامنا ہوا ہے لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ ولبلے سے لوگ نکلے ہوئے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لوگ تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں اور یہ میرا خیال ہم نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے سب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس ہم کو اپنے مسئلے بھی لے کے جائیں گے تو یہ ضرور ان کو جو ہے وہ حل کریں گے موسیقی